بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اببا سمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جا فریار ٹی وی اور آج کا ہمارا موضوع یہ گفتگو ہے تجزیہِ کوفیان دوستو اب مناسب ہوگا کہ ہم اہلیانِ کوفہ کے تجزیہ کرتے چلیں تاکہ ہم اس آئینے میں اپنے ضمیر کا تجزیہ کر سکیں جب ہم اہلِ کوفہ کے تجزیہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس وقت کوفہ میں چار قسم کے لوگ تھے ان میں دو دشمن گروپ تھے اور دو دوست گروپ تھے دشمن گروپ کون کون سے تھے وہ دشمن گروپ تھا جو یزیدی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ مولا تشریف لائیں دوسرا دشمن گروپ ان لوگوں کا تھا جو مولا کو بار بار خط لکھ رہے تھے اور ان کی غرض اکبہ کی نہیں تھی بلکہ وہ اموی ملابی کے ستائی ہوئے لوگ تھے یا ان کی تاد و دہش اور نوازشات سے محروم لوگ تھے جو مولا کی حمایت میں اپنی کرسی اقتداد دیکھ رہے تھے اور دنیاوی فائدوں کے لیے مولا کائنات علیہ السلام کو بلا رہے تھے ان کے خطوط سے ظاہر ہے جیسا کہ وہ لکھتے ہیں مولا جلدی تشریف لائیں موسم کے پھل تیار ہیں فصلیں اچھی ہیں لوگوں کے پاس مال دولت ہے یعنی وہ لوگوں کے مال کو جنگ کی غنیمت کی طرح لینا چاہتے تھے ان کی نظر میں دنیا ہی دنیا تھی تیسرے وہ لوگ تھے جو اپنی دنیا و آخرت کے تحافظ کے لیے اور اخروی نجات کے لیے بار بار خط لکھ رہے تھے وہ اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے کہ مولا ہمیں امام حق کی ضرورت ہے جو ہمیں جہنم سے نجات دلائے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ شہنشاہ معظم علیہ السلام جلدی تشریف لائیں چوتھا گروپ ان لوگوں کا تھا جو مولا پر ایمان تو رکھتے تھے مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا سیٹ اپ خراب نہ ہو بلکہ مولا تشریف نہ لائیں تو بہتر ہے جس طرح دنیا کا کام چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے وہ آ کر ہمیں دشمن سے لڑائیں گے اور ہمارے بچے یتیم کروائیں گے بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اس لیے ان کے تشریف لانے پر وہ خوش نہیں تھے جیسا کہ اکابرین شیعہ میں سے باز کا یہ قول ہے کہ کریم کربلا علیہ السلام کو کوفہ تشریف نہیں لانا چاہیے تھا ہم نے دربار میں بڑی مشکل سے کرسی حاصل کی ہے ہمیں دربار حکومت میں بڑی کوشش کے بعد سکون سے چل رہا ہے اور ان کے تشریف لانے سے خون خرابہ ہوگا بچے یتیم ہوں گے گھر برباد ہوں گے کسی نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اس کے بعد تشریف لائیں کسی نے کہا ابن زیاد بلون بڑا ظالم ہے اس سے لڑیں گے ہماری جوان بیٹیاں ہیں ان کی اس نے دعو پر لگ جائیں گی یہ سب اکابرین شیعہ کے اقوال ہیں جو کتب تاریخ مقتل میں منقول ہیں یہ چار قسم کے لوگ تھے یعنی دشمن کا ایک گروپ چاہتا تھا کہ تشریف نہ لائیں اسی طرح دوست اور مومن کہلانے والے کچھ کم بخت ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے مولا کائنات علیہ السلام تشریف نہ لائیں اسی طرح دشمن کا ایک گروپ بھی چاہتا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کی دنیا کھری ہو جائے یعنی انہیں اقتدار مل جائے جب ہم اس وقت کے حالات سے عرض موجود کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس وقت شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرض شریف پر ایمان رکھنے والے کئی لوگ ہیں ان کے بھی وحی کوفیوں جیسے چار گروپ سے ہیں جیسا کہ آج بھی دشمن کا ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ خدا نہ کرے خروج نہ ہو خاکش بدہنش اسی طرح اغیار کا ایک بہت بڑا گروپ یہ چاہتا ہے کہ مولا کائنات عجراللہ فرض شریف جلدی تشریف لائیں اور امریکہ یورپ پر آم مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس اقتدار میں انہیں بھی کسی نہ کسی ملک کی حکومت مل ہی جائے گی اسی طرح عالم تشریف کے دو گروپ ہیں ان میں سے ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرض شریف ابھی تشریف نہ لائیں کیونکہ وہ دنیا کی لذات سے مستفید ہو رہے ہیں لذات دنیا میں مستقرق ہیں اور انہیں یقین ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرض شریف تشریف لائیں گے تو پھر ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی اور ہمارے گھر برباد ہوں گے اور اس کا بھی امکان ہے کہ ہم خود ان کے نظام عدل کی بھیڑ چڑ جائیں اور ان کی تلوار ہماری ہی گردنوں پر چل جائے یہ اہم حکومت اور اقتدار مال اور دولت سے جس طرح کھیل رہے ہیں یہ آیاشی کا کھیل دسرب ہو جائے گا دنیا میں خون خرابہ ہوگا بچے یتیم ہوں گے شہنشاہ زمانہ عجراللہ فرض شریف کا خروج تو ایک طرح کی قیامت ہے اس لئے قیامت کو جلدی نہیں آنا چاہیے جو لوگ دولت اور اقتدار اور لذات دنیا سے مستفیز ہو رہے ہیں وہ شیعہ ہونے کے باوجود خروج میں خدا نہ کرے تاخیر چاہتے ہیں اور چوتھا گروہ مخلصین کا ہے جو تہدل سے چاہتے ہیں کہ خروج ہو جائے مگر ان کی تعداد کیا ہے وہ لوگ کل عبادی کا کتنے فیصد ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آقب سے ناشنا ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو سارا کام وہ خود ہی کر لیں گے دشمن کو برباد بھی کریں گے اور تلوار بھی وہی اٹھائیں گے جو جنگ ہونا ہے وہ معجزاتی انداز میں فتح کر لی جائے گی اور ہمیں تو خوشیوں ہی خوشیوں ملیں گی لذات ہی لذات ملیں گی حکومت ہی ملے گی ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا جو قربانیاں دینا بھی ہوں گے تو وہ قربانی دینے والے افراد شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف اپنے ساتھ ہی لائیں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا میں ان مہربانوں سے گزارش کروں گا کہ شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف کی قیام حکومت کے لیے ہمیں قربانیاں دینا ہیں اس لیے تو ہمیں ادائیہ اور زیارات میں فرمایا گیا کہ اس طرح دعا کرو اے خالق ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف کی نصرت میں ان کے سامنے مہراج شہادت پر اس طرح فائز فرما کہ ہم ہنستے مسکراتے خوشی خوشی ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کریں اور ہمیں اس شہادت میں کوئی ناغاواری محسوس تک نہ ہو اسی طرح فرمایا گیا کہ شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف کی نصرت میں ان کے سامنے شہید ہونے والے ستر یا سات سو یا ستر ہزار افراد کو شہدائے بدر کا عجر ملے گا ان روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی نصرت میں مومنین کو قربانیاں دینا پڑیں گی اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم اپنے شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف کیلئے کسی بھی قربانی کیلئے تیار بھی ہیں ہم جو دن رات انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ مولا کائنات آپ جلدی تشریف لائیں کیا ہماری یہ دعوت کوفیوں جیسی تو نہیں ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظام خراب ہے بد امنی کے شکار ہم ہیں گمراہ ہم ہو رہے ہیں جہنم ہم جا رہے ہیں اس لیے تو قربانیاں بھی ہمیں ہی دینا ہوں گی مولا کائنات علیہ السلام کی حکومت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ خروج فرمائیں یا نہ فرمائیں نے کوئی فرق نہیں پڑتا نقصان ہمارا ہو رہا ہے اگر وہ تشریف لائیں تو ہمارے نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں نجات دلانے کے لیے ہمیں ہدایت و حق کی حکومت کے متاہد لانے کے لیے اس میں نے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے ہمارا ہی فائدہ ہے اب ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا کو نقصان ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جب ہم اپنے شہنشاہ زمان عجل اللہ و فرج شریف کو بولا رہے ہیں تو کیا ہم ان کی نصرت کے لیے تیار بھی ہیں یا ہمارا رویہ کوفیوں جیسا ہوگا کہ خود بولایا منتیں کی اور پھر این مشکل میں ڈال کر خود دشمن کے خوف سے اور اپنی حیات دنیاوی کو بچانے کے لیے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہم اپنے زمین سے فیصلہ بھی کرنا لینا چاہیے کہ ہم شہنشاہ زمان عجل اللہ و فرج شریف کو جبلا رہے ہیں کیا ہم اس کے لیے کلی طور پر تیار بھی ہیں ہمیں شہنشاہ زمان عجل اللہ و فرج شریف کے خروج کے بارے میں جو روایات ہیں انہیں دیکھنا چاہیے اور خود تسابق کرنا چاہیے جیسا کہ ایک فرمان ہے کہ جب شہنشاہ زمان عجل اللہ و فرج شریف تشریف لائیں گے تو اس وقت کئی لوگ ہوں گے جو متشرح لوگ ہوں گے جو عالمانہ لعباس میں ہوں گے وہ شہنشاہ زمان عجل اللہ و فرج شریف سے عرض کریں گے یا ابن سیدہ صلوات اللہ علیہ انصرف و من ایسا جیتے کہا اے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے لخت جگر آپ جہاں سے تشریف لائیں وہاں واپس تشریف لے جائیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں پھر ایک بار سوچنا چاہیے کیا ہم نے کبھی اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کی ضرورت محسوس کی ہے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتالے موجود ہیں کوئی کورٹ کچیری کا چکر ہوتا ہے تو وزیر ایم این اے ایم پی اے ناظم حضرات موجود ہیں اگر کوئی دینی پریشانی ہوتی ہے تو کہیں سے بھی حسب یا منشاہ فتوہ لیا جا سکتا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا دین کتابوں میں موجود ہیں اب تو ہمیں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کے تشریف لانے کی ضرورتی نہیں ہے دوستو اب خود سے ایک بار سوال کیجئے کیا ہمارا کوئی کام شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس لئے لازم ہے کہ ہم بار بار خود اتصابی کریں اور پھر اگر اتصاب کا جواب مصبت ہے تو شکر کرنا چاہئے اگر جواب منفی ہے تو پھر سترنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر خروج نہ بھی ہوا تو موت بھی انہی کے دربار کی پیشی ہے پھر کہاں جائیں گے اس لئے ہمیں چاہئے کہ اگر ہمارے ذہن کے کسی کوشے میں کوفہ چھپا ہوا ہے تو اسے نکار کر خلوص نیت سے نصرت شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف میں ہر قربانی کے لئے تیار ہو کر سب کو مل کر شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کو دعوت خروج دینا چاہئے اور کوفیوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہئے آخر میں میں دعا کروں گا کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کا زہور پرنور خروج ذل عروج ورود مسعود جلدی ہو جائے اور اللہ جلل جلالہ سارے مومنین وعداداروں اور معتمداروں کو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین الحمدللہ و شکر صاحب الزمان عجل اللہ و فرج شریف دوستو آخر میں میں شکریہ دا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصارِ ولائتِ اثر سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا فوض العظیم یا بقیت اللہ یا حجت اللہ یا فضل اللہ یا حجاب اللہ عجل اللہ و تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم